آج لبیٹی ٹیکس کے ویروت میں کاروباریوں کا ممبائی بند ہے لوکل باڈی ٹیکس کے ویروت میں کاروباری کئی دنوں سے پردرشن کر رہے ہیں ٹیکس کے ویروت میں آج بھی ممبائی میں چھوٹی بلی ہزاروں دھکانے بند ہیں کاروباریوں کا کہنا ہے کہ جب تک ٹیکس نہیں ہٹایا جائے گا تب تک ان کا ویروت جاری رہے گا آج اس مسئلے پر ویاپاری ایمینس پرمکھ راج ٹھاکرے سے بھی ملنے والے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میرے سیوگی ابشیق فون لائن پر لائیو ممبائی سے ابشیق مہاراشت کی سالہ سانس سو ٹریڈ اسیویشن کی سنسا ہے فیڈریشن آف اسیویشن آف مہاراشت وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سرکار کہتی ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کیا راج ٹھاکرے کے ساتھ جو آج ملاقات فیڈریشن آف اسیویشن آف مہاراشتہ کی ہونے والی ہے کیا اس ملاقات میں کوئی سلیوشن نکلنے کی امید ہے آثار ہیں بلکل دراصل دیکھیں جس طرح سے پچھلے چودہ دنوں سے پوری حرطال چل رہی ہے پوری مہاراشت میں اور یہ سیلسلہ لگاتار ڈیلی گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے تمام ایسے کئی ہو چکے لیکن ابتہ کوئی ایسا فیصلہ نکل کر سامنے نہیں آیا ہے تھوڑ در پہلے میں راج شایف تھاکرے کے ساتھ میں بیعپاری آئے تھے ان سے ملاقات کرنے اور راج شایف تھاکرے صاحب نے صاف طرح سبدوں میں کہہ دیا ہے کسی بھی صورت میں اگر ہم نے آج ساتھ بات کرنا ہے اگر منسے اگر آپ کے ساتھ اترے گی جرور ہم کوئی پرسانی ہوتی ہے تو ہم منسے کے پورے کارکتہ راستے پر اتریں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن جنتا اور کسی بھی صورت پرسانی نہیں ہونے چاہیے اگر لوکل باڈی ٹیکس ایمپلیمنٹ ہو گیا ایکزیکیوٹ ہو گیا تو لبی ٹی کی وجہ سے واپس ممبائی میں انسپیکٹر راج کی شروعات ہو جائے گی اس کا جواب کیا ہے سرکار کے پاس بلکل دیکھئے سرکار نے صاف سبدوں میں کہہ دیا ہے کہ جو جکہ جو چنگی پچھلے تمام ورسوں سے بسولی جا رہی ہے اس کو بند کر کے اس کے جگہ پہ لبی ٹی لائے جا رہا پورے مہاراست میں اور ممبائی میں ایک اکٹوبر سے لاغو کیا جائے گا حالانکہ اور ان مہاراست کے تمام بھاگوں میں لاغو کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ خود فین کے تمام لوگ موجود ہیں جو راج شاکرے سے ملنے کے لیے آئے تھے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا رائے ہیں اور کیوں آپ سے بہت زیادہ اتنا ورود کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ راج شاکر سے ملاقات ہوئی کیا آپ کیس طرح سے ورود کر رہے ہیں اور کیا راج شاکرے نہیں ہماری لڑت لبی ٹی قائدے سے ہماری جو رن نیتی ہے وہ قائدے کے ورود میں ہم سرکار سے لڑنا چاہے ہیں ہماری عام جنتہ سے یا کسی سے کوئی لڑت نہیں ہے ہم عام جنتہ سے کوئی تکلیب ہو چاہتے ہیں مگر ہم اتنا ایجیٹیشن کرنے کے لیے بند کر رہے رکھے ہوئے ہمارا ڈائلوگ بھی ہوا آپ لوگ بولتے ہیں کہ انسپیکٹر راج آجا گے انسپیکٹر راج کہاں سا جائے گا سی ایل بی ٹی قائدہ جس طرح بنایا گیا ہے جو ناکھے پہ تین چیک پوشٹ ہے اس کی جگہ پہ گر گر پہ آئے گا اور یہ جو قائدہ ہے اس کی امیلیمیٹیشن پاوال لوکل بوڑی یعنی بی ایم سی کو دیا جا رہا ہے بی ایم سی آتھورٹی اتنی ایکوپ نہیں ہے کہ جو اپنا اسیسمنٹ اور یہ کچھ کرتے ہیں ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ کو ریونیو چیئے آپ کے لیو آف میں آپ ایل بی ٹی لانا چاہتے ہو وی آر ریڈی ٹو پی در ریونیو آپ اس ریونیو کو ادھر ٹیکس میں یا جو ایکزیسٹنگ بوڈی ہے اس میں اسیسمنٹ میں ڈال دیجئے اب نیا ہم کو اسیسمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں چیئے ہم کو نیا ہیریسمنٹ نہیں چیئے گھر میں تو یہاں یہ چاہتی ہے کہ بی آر اپننگ تو پینڈورا باک سب دی کرفش یہ جو ناکے پی تین جو چیز تھی ایکوزیسٹنگ مومنٹ تھی وہ چیز گر گر جا کے کھلے گی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے ہیریسمنٹ اور یہ ہوئے آپ دے یہ راج ساکرے کے میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے انہوں نے صاحب سبتوں میں کہا ہے کہ پہلے آپ لوگ دکانے کھولو دکانے کھول دیں گے نہیں دکانے تو ویسے بھی ہماری ماں آج میٹنگ ہے مہاراستر چیمبر میں آل مہاراستر کی تو وہاں پہ میٹنگ میں بیٹھ کے یہی جو سب در جو راج ساکرے صاحب نے دیا ہے وہ رکھیں گے اور ان کے بعد میں جو پورے مہاراستر کے جو میمبر لوگ آئے ہیں اب شیک پوچھئے اب شیک ایک سوال پوچھئے کہ اگر مہاراستر سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو آگے ان کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا کیا کریں گے یہ لوگ پھر بلکل راسی جلور آپ بتائیں کہ جب مہاراسترکار اگر آپ کی مانگیں نہیں مانتی آپ لوگ کا اگلا روح کیا چول ایجنسے آپ لوگ ہرطال پہ لگاتا رہو کیا اگلا روح کیا ہوگا ہم نے 72 آورز کا منڈے کل شام کو دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے ہمیں یہ آسفانسن دیا تھا سی ایم صاحب نے ڈیڑ گھنٹا میٹنگ چلی تھی کہ آپ فارمیٹ ڈا کمیٹی ہمارے ساتھ بیپاری رہیں گے پانچ ان کے رہیں گے آئیس آفیسر کے اور سیکریٹریٹ کے جو بھی آدمی رہیں گے بارہ آدمی ہم نے اس کے نام بھیج دیا ہے ابھی تک ہم کو وہاں سے سی ایم کی لیول سے یا سیکریٹر منٹرہ لے سے کوئی بھی آمنتری تنی کیا ہے گا اس ڈائیلوگ کے لیے یہ اگر ہوتی ہے اور کوئی ڈائیلوگ سے نیوارا نکل دا تو ہم نے آج لوگ کمیٹی بنا دی جسے چار بیپاری ہیں چار سرکار کے طرف سے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہو تمام لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم کا ہی بہت بہت شکریہ لبیٹی کے ویرود میں چھوٹے بیپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سب سے زیادہ لبیٹی کی مار پڑے گی کیونکہ ٹیکسیشن جو ہو جائے گا وہ ملٹپل ونڈو کے ذریعے ہو جائے گا ویٹ پہلے سے ہی لگتا ہے اور بھی اس کے بعد ہمارے پر ٹیکس کی مار پڑتی جائے گی یعنی جتنی کمائی نہیں ہو کہ اس سے کئی زیادہ ہم ٹیکس دیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں